بس جیتنے کا تو میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں خاص کور کشمیر میں سب کشمیر میں آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں نہیں کانفیڈنٹ نہیں ہے تب ہی تو آپ نے بولا میں بول نہیں سکتا ہمارا ووڈ بینک بڑے گا پارلیمنٹ الیکشن لڑنا ہے وہ تو پرائم نشٹر تھوڑی لڑیں گے وہ تو کینڈیٹ تو کوئی اٹھانا پڑے گا نا کون سے کینڈیٹ ہے پرائم نشٹر کی نیتیاں ہیں جو انہوں نے کام کیا ہوگا اسی آزار پر ہمیں ووٹ ملیں گے سات مارچ کو پرائم نشٹر کا دورہ وادی کشمیر میں بکشی سٹیڈیم میں کریں گے لوگوں سے خطاب باجپا کا دعویٰ ہے کہ قریبا دو لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے اس پروگرام میں ہوں گے جو ریلی جو ہے سنگر کے بکشی سٹیڈیم میں ہوگی جہاں پہ میگا ریلی سے خطاب پرائم نشٹر نرندر موڈی کریں گے اور باجپا کی کیا کچھ تیاریاں ہیں میرے ساتھ ہے باجپا کے لیڈر اجاز بالہمی صاحب دو لاکھ سے زیادہ لوگ ہوں گے پی ایم کی ریلی میں کیسے دیکھتے آپ میں بولتا ہوں کہ دو لاکھ نہیں دو لاکھ سے زیادہ اس بار ہماری امید ہے کہ جو ریلی کے اسطان پر پہنچیں گے ورچولی اگر آپ دیکھو گے تو پورا جمعہ کشمیر اس طرح پی ایم نرندر موڈی کی جو بادشاہ ہوگی یا جو سپیچ ہوگی وہ اس کو سنے گی اور جس طریقے سے تھے آپ کو پتی یہ دوہزار پندرہ میں وہ یہاں پہ آئے تھے اس کے بعد یہ پہلا ویزٹ ہے اور دارہ تین سو ستر اٹھنے کے بعد یہ پہلا ویزٹ ہے میں مانتا ہوں یہ بہت بہت کاریکرم ہوگا اور ہماری بھی اپکش آئے ہیں ہماری پارٹی کی اپکش آئے ہیں اور مجھے امید ہے جس طریقے سے وہ کاریکر ہے جس طریقے سے اس نے جمعوں میں 32,000 کروڑ سے زیادہ ڈیولومنٹل پروجیکٹ ادھگارٹن کے اسی طریقے سے کشمیر وادی کے لیے بھی کچھ اچھا خاصہ ہو یہاں کی تجارت ٹریڈرز ہے ان کے لیے کچھ اچھا ہو جو ہمارے ڈیلی ویجیوز ہے ان کے لیے بھی کوئی بات ہو باجپا کے اندر ہم نے دیکھا میٹنگوات کا دور چل رہا ہے کل سے ہی تیاریاں ہو رہی ہے پرائی منشٹر نریندر مودی کو آنا ہے سنگر کا وہ رکھ کریں گے آرٹیکل 3751 کے بعد پہلی بار پرائی منشٹر جو ہے یہاں پہ آئیں گے آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ لوگوں کے لیے جمع کشمیر کے لیے یہاں کے نوجوانوں کے لیے کیا کچھ نیا ہوگا میں مانتا ہوں جو ہمارے پردامنٹری جی ہے وہ ورلڈ لیڈر ہے وہ خالی جمع کشمیر کے لیڈر نہیں پورے ورلڈ کے وشو کے لیڈر ہے اور جب بھی وہ کہی نہ کہی جاتے کچھ نہ کچھ دیکھی جاتے چاہے ایمز کی بات ہو چاہے روڈ انفرسٹرکٹر کی بات ہو ریلویز کی بات ہو کسانو کی بات ہو یا ہمارے ہیلتھ کارڈ کی بات ہو یا انیک سارسکی میں انہوں نے ہماری جو عام جنتا ہے ان کے لیے کیا ہے میں مانتا ہوں جتنا اس نے کیا ہے اگر وہی گراؤنڈ اس طرح پر پروپرلی پہنچ جائے لوگ اس سے بھی سنتشتہ ہے اور اس کے بعد آپ نے پہاڑی کا دیکھا او بی سی کمیونٹی کے لیے دیکھا سب کے لیے کچھ نہ کچھ دینا ان کا دائی تو ہے اور میں مانتا ہوں آنے والے سمیہ میں جب وہ یہاں پہ آ جائیں گے وہ جمہو کشمیر کے خاص طور کشمیر کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کریں گے پارلیمنٹ الیکشن ہونے والے ہیں باجپا نے جمہو اور ادھمپور سے دو کینڈیٹس اٹھائے ہیں مگر ابھی بھی باجپا نے اناؤس نہیں کیا کون سے چہرے کشمیر سے ہوں گے کن کے اوپر باجپا دعو کھیلے گی کن کے اوپر باجپا یقین کرتی ہے جو پارلیمنٹ الیکشن میں اٹھیں گے ابھی تک کیوں ٹائم لگا باجپا بار بار کہتی ہے ہم آن ٹوز ہیں الیکشن ہوں گے ہمارے چہرے سامنے ہوں گے مگر ابھی تک اپنے چہرے نامزت نہیں کی بارتر جنتہ پارٹی ورلڈ کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے جس میں پروپرلی بیٹھ کے منتھن ہوتا ہے یہ کوئی ایسا پریوار نہیں ہے کہ ہم لوگ جائیں گے اور اپنے نام گوشت کر کے آ جائیں گے اس میں ہماری پارلیمنٹری بورڈ بیٹھک ہوتی ہے ایک سو اپچانوے نام ہسی آپ کے چہرے پہ بڑھ کر آیا بلکل ہسی ہے اور میں مانتا ہوں اس بار آپ دیکھو گے دیکھیں ایسا نہیں بارتر جنتہ پارٹی کے آج سمرتن بڑھ گئے ہیں بلکل میں مانتا ہوں جو ہمارا ووٹ پرسنٹیج ہوگا جو لاسٹ ٹیم ہم نے ووٹ لیے اسے چار گناہ ووٹ انشاءاللہ اس بار ہماری پارٹی یہاں سے لے لے گی ایک طرف سے انڈیا الائنس ہے دوسری طرف سے باجپا اکیلی ہے بی جے پی بی جے پی اکیلی ہے ایک طرف سے پی ڈی پی ناشنل کانفرنس ہے کانگریس ہے بڑے نام بڑے بڑے لیڈر جنہوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے بارتی جنتہ پارٹی نئی پارٹی ہے کشمیر میں بارتی جنتہ پارٹی نارندر موڈی جی کے وچاروں اور ان کے نام پہ الیکشن جتے گی اور آنے والے سمیہ میں آپ دیکھو گے جس طریقے سے یہاں کے عام اسطانی لوگ جنہوں نے موڈی جی کی نترت میں جو سکیمیں ہیں ان کا لاب لیا ہے وہ ضرور ہمارے مانی پردہ منتری جی کو ان کے جو پارٹی ہے کمل اس پہ ضرور اپنا ووڈ ڈالیں گے اور جو ہمارا کینڈیٹ ہوگا اس کو جتا کے لائیں گے مچنل کانفرنس کہتی ہے ڈر لگتا ہے حال انہوں نے دیکھا کرگل میں کیا کیا باجپا کا کشمیر سے بوریا بسترہ گول کر کے بیجنگ انسی یار دو پارٹیوں کی پارٹی ہے کہاں انسی آپ کہاں بارتی جنتہ پارٹی اور کہاں انسی بارتی جنتہ پارٹی پورے ورلڈ کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اور انسی اگر آپ ٹرنل کے پار جاؤ گے وہاں کوئی سننے کے لئے نہیں ہے اسی لئے بارتی جنتہ پارٹی اور انسی کو کمپیرزن کرنا چھوڑ دے اور انسی ٹھیک ہے بھئی ان کی اپنی بیچاردارہ ہے ہم لوگ سب کے ساتھ ہے ایڈی پی ہم لوگ سب کے ساتھ ہے جو اچھا کرے گا جو دیش ہتھ میں بولے گا دیش کے ہتھ میں کام کرے گا ہم سب پارٹیوں کے ساتھ آپ کہاں دیکھتے ہیں کشمیر میں باجپا کو لگتا آپ کو ایسے چہرے ہیں کون سے چہرے ہوں گے جو پارلیمنٹ الیکشن کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی ایک سنگٹھن جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی بار بار کہتی ہے کمل کے سامنے ہم سارے لوگ ہیں پرائی منیسٹر ایک چہرہ ہے جس کو آپ دنیا بار میں پرموٹ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں باجپا کے پاس کونسی لیڈرشپ ہے بارلیمنٹ الیکشن لڑنا ہے وہ تو پرائی منیسٹر توڑی ہی لڑیں گے وہ تو کینڈیٹ تو کوئی اٹھانا پڑے گا کون سے کینڈیٹ ہے پرائی منیسٹر کی نیتیاں ہیں جو انہوں نے کام کیا ہوگا اسی آدھار پر ہمیں ووٹ ملیں گے اس میں کوئی ہمیں شک نہیں ہے جو بھی یہاں کینڈیٹ ہوگا وہ مانی نیرندر مودی جی کے چہرے کو دیکھ کے یا اس کی جو نیتیاں ہیں جو ان کی کام ہیں اس سے لوگ پرباویت ہو کے ان کو ووٹ کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بی جے پی ہرانے میں کامیاب ہوگی ایلائنز کو سر میں بولتا ہوں آپ کو آنے والے پچاس سال آپ نوٹ کرو بارتے جنتہ باٹی کہیں نہیں جانے والی ہیں اسی لئے میری لوگوں سے اپیل ہے کھل کے بارتے جنتہ باٹی کو ووٹ دو اور نرندر مودی جی کی باٹی کو سپورٹ کرو تاکہ آپ کی کام جو بھی ہے وہ آنے والے سمعے میں ہم لوگ کریں انڈیا ایلائنز کہتا ہے کہ ملک ایلائنز بنایا ہے اس لئے کہ باجپا کو ہرا سکے اور باجپا کو ہرائیں گے تب ہی ملکے لڑنگے دیکھیں باجپا وچارداروں والی پارٹی ہے کاریکرتہ بیسر پارٹی ہے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کوئی ایسا بوت نہیں ہے جہاں پہ ہمارے لوگ نہیں ہیں میں مانتا ہوں کہ اس کو ہرانے کے لیے ابھی تک کوئی ایسی مشینری نہیں آئی ہے کیونکہ دیکھو وہ سچ کو ہرانے سکتے ہیں بارتے جنتہ باٹی ایک ستے پارٹی ہے سچ کی پارٹی ہے جو بولتی ہے وہ کرتی ہے آپ کو لگتا ہے پرائیم منشٹر کا دورہ ہے وادی کشمیر میں باجپا کو اس سے کوئی فائدہ ملے گا بہت زیادہ فائدہ ہوگا میں بولتا ہوں اس سے اور زیادہ ہمارے کاری کرتاں کا سب بڑے گا اور آنے والے سمیں میں جو الیکشنز ہوں گے اس میں بہت کچھ اچھا ہوگا یاریا مکمل ہوگی بلکل مکمل ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھو گے ابھی ایک گھنٹے دو گھنٹے کے بعد یہاں جو پارٹی ہے یہاں جو چوک ہے گلی کچھے سب جگہ بارتے جنتہ پارٹی کہ جنڈے دیکھو گے بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لئے اجاز بالہ ہم ہی ہمارے ساتھ ہے جنہوں نے کہا کہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے ہر جگہ بینر دیکھو گے پوسٹر دیکھو گے جنڈے دیکھو گے محلہ ہو یا گلی ہر جگہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی اور ان کا ماننا یہ بھی ہے اب کمل کشمیر سے بھی کھلے گا ایسا بھارتی ہے جنتہ پارٹی کا دعویٰ ہے چار سو پار چلے چار سو پار جائیں گے پانچ سکتوں تو پہنچیں گے تو بھارتی ہے جنتہ پارٹی کا دعویٰ ہے آپ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کیا لوگ کیا کرتے بلاکھر لوگ چنتے ہیں کیا سچ میں باجپا جو ہے جو چار سو پار نعرہ لگایا سچ میں کامیاب ہوگی چار سو سے زیادہ سیٹے باجپا کے پاس ہوں گی جو نمائندہ جو کینڈڈ بھارتی ہے جنتہ پارٹی سے جو لڑے گا مگر سب سے بڑی نظر ہوگی ساؤت کشمیر کی سیٹ کی اوپر ساؤت کشمیر کی سیٹ کی اوپر ایک طرف سے نام محبوبہ مفتی کا آ رہا ہے کہ محبوبہ مفتی وہاں سے لڑیں گی پارلیمنٹ الیکشن اب باجپا کے پاس کون سا چہرہ ہوگا جو ساؤت کشمیر کی سیٹ پہ لڑے گا تو کی ذرائے سے خبر چل رہی ہے کہ رویندر رہنا جو بارتیہ جندہ پارٹی کے یوٹی پریزیڈنٹ ہے وہاں سے لڑ سکتے مگر ابھی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر بارتیہ جندہ پارٹی بھی چپی سادھی ہے بارتیہ جندہ پارٹی دیکھتی ہے باقی پارٹیاں کیا کریں گے اس کے بعد یہ شاید اپنے طرف کے اکے کھولیں گے اور کتنے وہ اکے کامیاب ہوں گے لوگ کیا ڈیسائیڈ کریں گے لوگ کیا فیصلہ کریں گے اور پبلک ہے یہ سب جانتی ہے کس کو ووٹ دینا ہے یہ بھی بخو بھی جانتی ہے کیا سچ میں کول کھلے گا کہ یہاں کی ریجنل پارٹیاں اپنا دب دبا اور جو ان کا تھا وہ برکرا رہے گا آنے والا وقت یہ بھی بتائے گا کیمرمن آرفات کے ساتھ میں عباد ملک الی ٹیمز کے لئے سنگر سے